ہیلو دوستو ویلکم ہے آپ کا میرا یوٹیوب چینل میں اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کی مرمت یا کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت اچھی سکیم نکالی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو دس ہزار پانچ ہزار سے لے کے ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ تک آپ کو کرزہ مل سکتا ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی قسطوں کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان امران خان کی طرف سے یہ سکیم کھولی گئی ہے جس کے لیے جو گھر کے لیے جو گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گھر کو بنامت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نیا گھر خریدے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر خرید نہیں سکتے ہیں آپ بھی اس سے اچھا موقع استعمال کر سکت ہیں اس کے لیے کیا ریکوائنمنٹ ہے کیا چیزیں ریکوائٹ ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس کو یہ لون کے لیے آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں اس نورم کے لیے کے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کس طرح اس لون کو اپروف کیا جاتا ہے کس طرح ہم اس کے لیے کریں گے اور کتنی ٹائم کے بعد ہمیں لون دوے گا بہت ہی ایزی قسطوں کے اوپر اس کو لون دیا گیا جسے آپ پانچ اس کے لیے پانچ سال کے یا بیس سال کے اندر آپ اس کے لون کو ریٹن کرنے کا ٹائم رکھا ہوا ہے جو کہ پانچ سال سے لیکے بیس سال تک کا ہے تو آپ کتنا لون کتنے ٹائم کے لیے اپروف کروا سکتے ہیں اس کی کیا کتنے پرسنٹ پہ ہے یا کس طرح اس کو اپروف ہوتا ہے کس کس لوگوں کو اپروف ہوتا ہے تو آج ہم ڈیٹیلی اس ویڈیو کے اوپر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب بھیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ڈبائیے تاکہ ایسی ویڈیو آپ کبھی مسنا کر سکے تو دوستوں بات کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے بارے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شروع کیا گیا ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے جو پاکستانی نیشنلٹی رکھتا ہے وہ اس کے لیے یہ سکیم کھولی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بہت ایزی آپ اس کے اوپر آپ اپنا لون لے سکتے ہیں یہ یا اپنا چھوٹا سا بزنس کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی لینڈ خریدیں اس کے اوپر کنسٹرکشن کرائیں اور اس کو آپ بیچیں یا رینڈ کے اوپر رکھائیں تو آپ اس کے اچھے چارجز یا لے کے اس کو بیچ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا پروفیٹ کیونکہ اس کے اندر جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں تو اس کے اندر کتنے پیسے ملتے ہیں میں آپ کو آج بتاؤں گا اور کس طرح اس کا فارم فیل کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پورا بتائیں گی کس طرح اس کا پروشیش آگے اس کو اپلائے کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل لی آپ کو بتائیں گے تو دوستوں اگر بات کی جائے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے بارے میں تو یہ بہت ہی ایزیلی طریقے آپ اپلائے کر سکتے ہیں رسول کرلے بات کی ہے تو بات کرے تو دو نہیں اپلائے سے ایک باند ہے اس کے ساتھ یہ کہ آپ اپنا hospitals ہے یا جو بھی ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس لون کی جو مدت ہے وہ ٹیئر ون کے اندر جو ہے وہ 35 لاکھ روپے کی ہے جو کہ 10% پروفیٹ پر ٹی کی ویلیو کے اوپر جو آپ کو 5% یا 7% کے اوپر فکس ہوتا ہے جو آپ اس کے اوپر ایر وائز جو بھی اپنا آپ چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں اس کے دوسرا ہے اس کے اندر بھی 35 ہے اس کے پاس 6 لاکھ 6 ملین 6 لاکھ ٹک کی آپ اس کو لون اپروف کروا سکتے ہیں جو کہ اگر آپ بات کریں گے ہم 35 لاکھ کی کے 3.5 ملین کے اوپر آپ پانچ مللہ جو پلاٹ ہے وہ پانچ ایک سو پچیس سکوائر فٹ یاڈ کا جو نا وہ خرید سکتے ہیں جس میں پانچ مللہ ہے کے بعد آپ جو دوسیر ٹیر ٹو میں ہے کہ اس کے اندر بھی پانچ مللہ ہے اور ایٹ فیفٹی سکوائر فٹ کا جو نا گھر آپ خرید سکتے ہیں اس کے بعد اگر تھیری کی بات کی جائے اس کے پر دس مللہ کیا بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اس کے کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں اس کی جو فائننسنگ یئر ہے وہ ٹین ہے ٹین ہے اور ٹونٹی یئر کی ہے وہ چوائز ہے آپ کسٹومر آپ کے اوپر ہے کیا آپ کتنے سال پر دینا چاہتے ہیں اور منتلی چارجز اس کی کیا ہے وہ بھی ہم آپ بات کر لیتے ہیں کہ منتلی ہمیں کتنا بے کرنا پڑے گا تو منتلی جو ہمارے بار ہے اگر آپ دس لاکھ کا اپروف کروانا چاہتے ہیں تو منتلی آپ کو جو ہے سکس اندر سکس آزن سکس انڈر سمار چھ آزار چھ سو روپی آپ کو پی کرنے پڑیں گے منتلی کے اوپر اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا پانچ سال کا اوپر لینا چاہتے ہیں یا دس سال کے اوپر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر بیس لاکھ آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو تیرہ آزار ایک سو نوانے روپیز نائنٹی نائن روپیز آپ اس کو پی کرنا پڑے گا آپ کو منتلی چارجز کے اوپر تو اگر تیس لاکھ آپ کو کروانا چاہتے ہیں تو تقریباً بیس ہزار روپی ہے جو کہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے اور اگر آپ چالیس لاکھ کا آپ کو پی کرنے پڑیں گے اور اگر پاہ پچاس لاکھ کی بات کریں تو تھرٹی ایٹھ ساوزن سی سیون انڈرد فیسٹی فائیز آپ کو پی کرنے پڑیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرس فائیویر اور بیس آف 20th Yao کے اوپر Imperial Fریage کے اوپر آپ اس کو Apply کر سکتے ہیں بات کریں گے ڈاکیمنٹ its requirement کے اوپر اگر اس کے ڈاکیمنٹ کی انکی requirement ہوتی ہے اس کے اوپر ڈاکیمنٹ کرتا ہے اگر آپ کا ellie آپی جو ہے وہ거를 ہے اب کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا requirement ہوتی ہے اور آپ بیدام کمپنی میں نہیں کام کر رہے تو اس کے لیے کہ required spottedです کا آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو Application فارم ہے میں فارم کا آگے آپ کو بتا دوں گا کہ فارم آپ کو کس طرح ملتا ہے اور کس کس طرح آپ کو فارم ملے گا آگے ہم ڈیٹیل کی اس کو بتائیں گے کہ فارم آپ کس طرح لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویلیڈ این ایسی کارڈ ہو ٹھیک ہے لاسٹ سیلی سیٹیفیکیٹ ہو جو کلے ایمپلائیمنٹ کی طرف سے ہوگا سیٹیفیکیٹ اس کے بعد دو منت کی سیلی سلیپ آپ کو چاہیے چاہیے ہوگی اپنے کمپنی سے او چھے منت کا آپ کو بینک اسٹینٹمنٹ دینا پڑے گے ایسی بات ہے جو سیلی ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے ان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو ٹیکن جو سیلی بیس پہ جو بندے ہوتے ہیں جو ایمپلائیمنٹ کام کرتے ہیں وہ اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوپی آؤٹ ٹائٹل ڈوکیمنٹ جو بھی یہ ہے آپ کے بعد وہ آپ کو ہے کوئی بھی آپ کو جو بینک سے ڈوکیمنٹ دینا پڑے گا اس کی سپورٹنگ ڈوکیمنٹ اور اگر آپ کے پاس سیلی والے نہیں ہیں اپنا بزنس ہے تو آپ کو جو اس کا فارم آپ کو دینا پڑے گا نائیسی کارڈ اس کا دینا پڑے گا اور پانچ سال کی جو بزنس پروف دینا پڑے گا انٹین نمبر یا ٹیکس ریٹر نمبر اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کے بعد چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اب بات کہیں گے کہ کس قس طرح آپ کو یہ لان اپروو ہوگا اور کس قس سے ہم اس کو اپروو کریں گے تو پاکستان کی کچھ بینک ہیں جو گورنمنٹ نے خود select کی ہیں وہ اس بینک کے طور پر آپ کو بینک کو اپلائی کر سکتے ہیں چاہے اس کے اس بینک کے آنکھ اکا اکاونٹ جس بینک میں آپ کا آکاونٹ ہو یا آپ کا آکاونٹ نہیں ہو تو بھی آپ اس کو اپروو کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بینک اگر بات کی جائے تو بینک الفلاہ ہے جس کے جس سے آپ اپروف کروا سکتے ہیں نیشنل بینک ہے دیزان بینک ہے سٹینڈر چارٹر ہے بینک الحبیب ہے لیمیٹیڈ ہے بینک آف پنجاب ہے اکسری بینک ہے یونیٹیڈ بینک لیمیٹیڈ ہے بینک آف خیبر ہے اور فیصل بینک ہے یہ کچھ بینکس ہیں جس کے طرح آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کریں گے تو کس طرح آپ ہر بینک ہر بینک کا ایک ہی فورمیٹ ہے ایک ہی طرح ایک ہی پولیسی ہے لیکن ہاں آپ کو اس کے اوپر جو ہے فورم کے اوپر تھوڑا سا چینج ملے گا لیکن سب کی پولیسی ایک ہی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اگر ہمیں بات کرتا ہوں یہ میزان بینک کا میں نے یہ آپ کے سامنے کھولا ہے کہ ایزی فورم لو کوس ہاؤسنگ فائننس سکرین میں ان کی ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ میمیا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ٹیر ون کے اندر ہے تو تھرڈی فائی پائنٹ فائن ملین مدب پینتیس لاکھ کا آپ کو لون اپروو ہوگا جس کا میکسیمم فائننس 2.7 اور 10% پروپرٹی ویلیو کے اوپر ہے اس کے اوپر آپ جو ہے نا ایک سو پچیز سکوائر فیڈ دیتو پانچ مللہ کا گھر لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے میں ہے تیس لاکھ کا اور پانچ میں میں پانچ لاکھ کا تو تیس تینوں میں آپ کو سیم ملے گا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروف کیا ہوا ہے وہ آپ کو اپروف کروانا پڑے اس کے بعد الیجیبیلیٹی ہے آپ کی سیٹیزن پاکستانی ہو میں نے آپ کو پہلے ہی ڈسکرز پتایا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کیا فارم کس طرح ہے یہ اگر میں بینکل حبیب کی بات کروں اس کے اندر میں نے یہ آپ کو دکھایا تو بینکل حبیب میں بھی یہی ریٹ ہے اسی طرح میرا پاکستان اس پر صرف نام چینج ہے میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے یہ سکیم چلائی گئی ہے اس کے اوپر بھی سیم روکیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے سیم ہی آپ کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اٹھارہ سال سے لے کے ساٹھ سال کی عمر تک آپ کوئی بھی بندہ پاکستانی نیشنالٹی کا کہیں پر بھی رہتا ہو پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر تو وہ اپلائے کر سکتا ہے اس لون کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ مخصوص شہر یا سٹی کے لیے یہ ہر پورے پاکستان کے لیے ہے اور آپ چاہے آپ غریب ہو لیکن آپ اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ آلائی�n بنگ ہے جس کے بار آپ بھی آپ کر سکتے ہیں میں صرف ڈیتیول دے دیکھتا ہوں ڈیسکرپشن کے اندر میں آہیٰ کی لنک بھی کر دیجئے گا فرم کو بینکل بیزان بینک کا فرم ہر کسی کا ایک ہی ہوتا ہے فرم کوئی چینج نہیں ہوگا سب کا لیکن سب سے بہتے کو گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بینک میں جاتے ہیں وہاں پر فرم فل کرتے ہیں آپ کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ دس پیچ کا فرم ہے اس کو آپ فل کریں گے پورا کا پورا بہتر یہ ہے میری سجیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس فرم کو پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا سائن کر رہے ہیں کیسے چیز کے اوپر کیونکہ بینک میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس لیے آپ سر سائن کرتے جاتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ نے کس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کر دیا کیا سائن کر دیکھیں اس کے اوپر اچھی چیز ہو یہ ہے کہ آپ اپنا اپنے پار نولیج ہو کہ آپ کے ذراعہ یا تو آپ وہاں پر بھی ٹائم لے لیں ایک دو گھنٹے لے لیں آپ اس کو پڑھ لیں میری یہ ایڈوائز ہوگی کہ اس کے اوپر آپ پورا گھر سے پڑھ کے جائیں پورا کا پورا سٹیڈی کر کے جائیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو کسی سے پوچھ لیں یا ہم سے پوچھ لیں ہم سے کمنٹ سیکشن کے اوپر یا ہمیں میسیج کر کے پوچھ لیں ہم آپ کو بتا دیں گے کس طرح آپ کو فارم فیل کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو فارم دکھایا ہے میزان بینک کا ہے سارے بینک کا فارم ایک جیسا ہوگا تھوڑی وہ چینجی ہوگی لیکن تقریباً آپ کو ایک چیزیں ایک جیسی چیزیں ہوگی اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کو کس کے تو یہ فارم کی بات کی جائے تو فارم آپ کس کے لیے یہ لون اپروو کروانا چاہتے ہیں آپ کا تیمیرات کے لیے کروانا چاہتے ہیں اپلاٹ خرید کے اس کے اوپر آپ کنسٹریکشن کروائیں گے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اور کتنی اماؤنٹ چاہیے اور کتنے ٹائم کے لیے چاہیے یہ چیز آپ کو بڑھنی پڑے گی بینک کی آپ کو بڑھنی پڑے گی جس بینک سے آپ اپروو کروا رہے ہیں اس بینک کے اوپر آپ کے پاس اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کھلا ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کھلوائیں گے تو بھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوگی جو جو کہ آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی یادا کہ ایک گھر سے صرف ایک بندہ ہی اپلائے کر سکتا ہے اگر دو لوگوں کو نہیں اپلائے کرنے دیں گے اگر آپ اپلائے کرنے کی کوشش کریں گے تو دونوں کا لروں ساکھ کر دیں گے تو کوشش کریں ایک گھر سے ایک بندہ ہی جو بھی آپ کا بڑھا ہو جس کے نام سے آپ لکھنوانے چاہتے ہیں تو اسی کے نام سے نکلائیں دو لوگوں کو نہیں ملے گا ایک لوگ کو ملے گا آپ چاہیے کسی بھی بینک میں چلے جائیں یہ ان کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے آپ کی پورے وزیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کا سروے کرتے ہیں اگر آپ کا دوڑا سال بھی ان کے شک ہوا کہ آپ دو لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو وہ ایک کا بھی لون اپرووڈ نہیں کروائیں گے تو یہ چیز زیاد رکھئے گا تو ایک بندہ صرف ایک گھر سے ایک بندہ ہی اپلائے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے پر آپ کی پوری ڈیٹیل ہے یہ آپ کو پوری ڈیٹیل دینی ہوگی ٹھیک ہے اس کے پار جو آپ جو رہ رہے ہیں آپ گھر وہ آپ اپنا ہے AM era کے کسی والد کا ہے یا جوائن فیملی ہے وہ سارا کاد اچساotics کے پار آپ کہوں کا مہنہ رینٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی ٹھیک ہے اس کےchter آری ٹھیک ہے اگر آپ امپلائے ہیں اس کی ڈیٹیل ہے جو کہ پوری گ invasive commitment اس کے اور مباروں پر دینی پڑے گی اس کے بعد اگر منسلی آپ کا کھرچہ کیا ہے سارا سارا خرچہ کے رینڈ کا خرچہ کتنا ہے لائٹ کا پھل کتنا آتا ہے یوٹلیٹی کا خرچہ کتنا ہے ایڈوکیشن کا خرچہ کتنا ہے اس کے بعد آپ کا ٹانسپورٹ کا مطلب آمدرف کا کتنا خرچہ ہے کچن کا مطلب ہے کھانے پینے کا کتنا خرچہ ہے پھر کارڈ کا لون ہے جارڈ کا لون ہے فائننس ہے انشورنس کتنا ہے یا ادھر ایکسنس جتنا بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہے اور تقریباً یہ وہی لکھیے گا سچ لکھیے گا اس کے اندر جھوڑ لنگنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ایسی طریقے سے لون مل جاتا ہے تو اس کا یہ وہی گھرانے کی بار نہیں کہ ہم جو انا تھوڑا سا بڑا بڑا کے لکھیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو ایزیلی لون اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے پاس بینکنگ کی اندر ہے یا پرسنل پر ایسے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کی ملکیات وغیرہ ساری کی سارے لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے جو کہ آپ کو سائن کر رہا ہے اسی چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ جو نا پڑھ کے چلے چاہیے گا تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس اس کی پوری نولیج ہو کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں اس کے ساتھ آپ کے گرانٹر ہوں گے اور جو آپ کے ساتھ ساتھ میں ہوں گے ویٹنس تو اس کی بھی سگنیچر اس کے اوپر درکار ہوگی یرے دس بوم کا دس بیج کا فارم ہے یہ آپ کو پورا کا پورا Uni bram aspect کرنا ہے اگر آپ خود بڑنا چاہتے ہیں ایک برمانا بیاں کے بہتر برنے کے انگرس کےựیک اوپر ان کے اوپر خود کے بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو فیل کر کے ذہنے ٹھیک ہے جو سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر ہے بتر ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس کے اوپر آس اوپر آپ مل جائے کہ اسی طریقے سے آپ کو mehrاص مل جاتا ہے کی کہ وہ سے لوگaporہتے ہیں کہ جو کنسٹریکشن کے لیے اپنا پلاٹ کھریتے ہیں اس کے اوپر تعمیرات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے پیسے لگا کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ ایک گھر بنا دیتے ہیں تو وہ اس کو بیچ کے اس کے اندر آپ اپنے پروفٹ رکھیں تو آپ اس کا لون بھی ریٹن کر دیں گے اور اپنی جو ہے نا اچھا سا بزنس اپنے لیے کھول سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے جو کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ہیں خود کے لیے اور اپنے اندران کے لیے تو بہتر ہے اچھا ہے یہ آپ سوچ لیں دیکھ لیں آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے اپلائے کرنے کا بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت ہی اچھی سکیم ہے جو کہ گورنمنٹ آپ پاکستان کی طرف سے ان گریبوں کے لیے جو اپنا گھر خریدنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ بہت اچھا ہے ان کے لیے بھی ہے تو یہ پوری ڈیٹیلنگ تھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس پر اوپر مجھے مجھے میسیج کے اوپر یا کمینٹ کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ایکسپلین کر دیں گے ویڈیو پسند ہے ابھی آپ میرے چینل پر نیو ہیں اگر آپ میرے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اوپر سب تک سے اپنا بہت سارا خیال لگئے گا